اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بات کریں گے محسا امینی نمی ایک خاتون جو ہے اس کا قتل کیا گیا ہے ایران میں تو اس حوالے سے جو ہے کافی دنوں سے بہت سیادہ جو ہے وہ ایک ہائپ کے ریٹ انٹرنیشنل میڈیا میں کہ ایران میں جو ہے وہ خواتین پر جو ہے وہ اتنی پابندی اور سکتی کیونکہ جا رہی ہے بیسی لئے دوستو ہوا یہ محسا امینی جو ہے وہ ایران میں ایک خاتون تھی ایران جو ہے اس کے باہر میں عام طور پر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے وہ غریب ہے کیونکہ وہاں کی ایکانومی جو ہے وہ بہت زیادہ سلو ہے پاکستان سے بھی کم اور پوری دنیا کے کنٹری جو ہے ان سے ان کی ایکانومی کمزور ہے اس کی وجہ امریکہ اسرائیل اور عالمی طاقتیں جو ہے وہ ان ممالک پر پابندی لگاتی ہیں جو کہ ایران کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں ان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو دوستو ایران کا کلچر کچھ اس طرح سے ہے کہ وہاں پہ جو مقدس شہر ہیں جہاں پہ نبی کے گرانے کی جو ہستیاں ہیں ان کے مزارات پائے جاتے ہیں ان علاقوں میں بہت زیادہ باپردہ قسم کے لوگ جو ہے وہ رہتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ سکتی کی جاتی ہے لیکن ان شہروں سے ہٹ کے جو ہے وہ لوگ عام جیسے ایورپن کنٹریز کے لوگ ہیں اس طرح کے ڈریس اپ کو پسند کرتے ہیں اسپیشلی خواتین جو ہے وہ پینٹر کو پہننا پسند کرتی ہیں دوستو ہوا کچھ یہ ہے کہ ایران میں محسا امینی جو ہے وہ ایک ایسی فیملی سے تعلق تھا ان کا اس کے گھر کے کچھ افراد جو ہے وہ بہت زیادہ مذہبی تھے لیکن یہ خاتون جو ہے وہ اس نے کیا کیا کہ پردہ جو ہے وہ اس کو کم کر دیا حصہ حصہ جس پر اس کے گھر میں اس کی نوب جو پہی اور اس کو منع کیا گیا یہ خاتون جو ہے اس کے گھر والے جو ہے انہوں نے اس کو بہت زیادہ پر بند کیا کہ پردہ کیا کرو حجاب لیا کرو لیکن یہ خاتون جو ہے وہ حجاب کم استعمال کر دے لگی جس وجہ سے جو ہے اس کو قتل کر دیا اس کے کسی فیملی میمبر نے کوئی تک یہ چیز واضح نہیں ہو سکی کہ اس کے فیملی میمبر میں کس فرق نہیں مارا ہے لیکن یہ چیز واضح ہے کہ اس کی فیملی میمبر ہے کوئی جس نے اس کو قتل کیا اس خاتون کو ہجاب نہ پہنی کی وجہ سے اس خاتون کو قتل کیا دوستو اس خاتون کا وہاں پہ ایران میں قتل ہونا جیسے کہ پوری دنیا جو ہے وہ بلوں سے باہر آگئی ہو ہوا کچھ یہ ہے کہ جیسے میسا امینی جو ہے وہ اس کو کسی نے قتل کیا ایران میں ایران میں وہ جو آزادی پسنگ خواتین ہیں جو کہ چاہتی ہیں کہ ایران بھی اسلامی ملک کی وجہ ہے یہاں پہ بھی یورپن کلچر اور چیزیں ہو اور کم سے کم جو ہے وہ لباس کو زیبتن کیا جائے اور لباس سے جو تنگ خواتین ہیں لبرل قسم کی ساری خواتین جو ہے وہ باہر لوڈوں پہ نکل آئیں ہمیں اس طرح کی ویڈیو وہاں سے مصول ہیں کہ کچھ خواتین ہیں انہوں نے اپنے سر کے بال سڑک پر جو ہے وہ مدوا کر یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ ہجاب نہیں کریں کہ ہم اپنے سروں سے بال تک جو ہے وہ کٹوا دیں گے ہم مردوں کی طرح ہی رہیں گے اور ہم نے ہجاب نہیں کرنا ہم پہ بابندی نہ کریں اور اس چیز کو امریکہ یورپ اور بہت سارے جو کٹری ہیں جو کہ مسلمانوں کے ہجاب کے خلاف ہیں جہاں پہ آئے دن جو ہے وہ ہجاب کے ایشو پر بہت سارے مسلم سل چلتے رہتے ہیں یونیورسٹی کالجز میں روکا جاتا ہے اسپیشلی یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گا آپ کو حیرانی ہوگی کہ انڈیا جس کا اس چیز سے وہی تعلق ہی نہیں ہے انڈیا میں بھی اس چیز کے مطلق جو ہے وہ احتجاج کیا گیا بہت زیادہ وہاں کا میڈیا جو ہے وہ اس کو ہائلائٹ کر کے دکھا رہا ہے دیکھیں جی ایران وہاں پہ کس قدر خواتین پر ہجاب کی بابندی کی جاری ہے ایران میں جو خواتین احتجاج کے لیے نکلے ان کو بہت زیادہ کوری دی گئی اسپیشلی جتنے یہ کفار مالک ہیں انہوں نے اس کو بہت زیادہ ان کے میڈیا نے دکھایا کہ دیکھیں جی ایران میں لوگ جو ہے ان کو کمپریس کر کے مطلب فورس فولی اسلام پر بابندی کروائی جاری ہے لیکن بیسکلی یہاں کی خواتین جو ہے وہ آزاد پسند اور آزاد خیال اور بلکل جو ہے وہ آزاد رہنا پسند کر رہی ہیں لیکن ایران جو ہے وہ اس نے ان پر سکتی کی ہوئی ہے دوستو جیسے ہی وہاں پہ یہ واقعہ آیا اور پوری دنیا انڈیا، اسرائیل، امریکہ، اپورا یورپ بیسیز کو دکھا رہا تھا کہ ایران دیکھیں کتنا ظلم کر رہا ہے خواتین پر ہجاب پر انہوں نے ایک سپریم مذہبی لیڈر ہے آیت اللہ سید علی خامن آئی انہوں نے جو ہے وہ ایک فتوہ جاری کیا کہ یہ تو وہ خواتین تھی جن کو جو ہے وہ پیٹ امریکہ نے جو ہے وہ پوش اپ کیا ان کو فورس کی کہ آپ جو ہے وہ روڈوں پر نکلے اور ہم اس کو جو ہے وہ زیادہ زیادہ ایران پر مزید پبندیاں لگا سکیں بہانہ بنا سکیں ایران پر اوورکم کرنے کے لیے جنگ شروع کرنے کے لیے اور ان کو دبانے کے لیے آپ کو آزادی دینے کے لیے جیسے بہت سارے کنٹری گریپ انٹری ہیں وہاں پر سیاست کو کچھلنا ہو سیاست کو تباہ کرنا ہو تو وہاں پر ایک پارٹی جو اس کو خرید لیتے ہیں یہ بیرونی ایجنسیاں جو ہمیں ایک پارٹی کو خرید لیتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں وہاں پر ان لوگوں کو فسادات کرنے کے لیے روڈ سٹکیں بند کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں جیسے ہی یہ سارا واقعہ وہاں پر پیش آیا تو وہاں کے سپریم لیڈر جو ہیں وہ انہوں نے فتوہ دیا کہ یہ تو وہ خواتین تھی جو کہ امریکہ کے کہنے پر ان لوگوں کی سوچ پر چر رہی ہیں اور ان لوگوں کے پیٹ پروموشن کی بیعت سے جو ہے باہت سڑکوں پر نکلی اب میں اپنے پورے ملک کی غیور مسلمان خواتین کو پردہ خواتین کو حکم دیتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ آپ لوگ پر اپنا پاور شو کریں آپ بھی نکلیں سڑکوں پر ہجاب پہن کے جو نہیں بھی پہنتی ہیں کم پہنتی ہیں اب یہ مسئلہ عالمی اسلام کیا پورے عالمی اسلام جو اس وقت اس کو ہجاب کے بہت سارے مسئلے مسئل پیش ہیں بیرونی سازشیں بیرونی جو لوگ کفار وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے ایک یہ ان کی عبرو مسلمان خواتین کی جو ہے اور ہماری خواتین میں اور ان میں ڈیفرنس ہے پردے کا یہ بھی ان سے چین لیا جائے جس پر جو ہے ایران کے سپریم لیڈر جو ہیں انہوں نے حکم دیا عوام کو اور آپ جان کے رہران رہیں گے کہ پورا ایران جو ہے پورے ایران کی خواتین آفسی سے چھٹی کر کے سکول کالجی سے چھٹی کر کے ساری خواتین پورا ملک جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آیا اور وہ خواتین جو ہے وہ ہجاب کی پابندی نہیں بھی کر رہی تھی انہوں نے اس چیز کو عمر کو سمجھا کہ کیسے یورپ پوری دنیا کے کفار جو کہ ہجاب کے خلاف ہیں مسلمانوں کے خلاف ہیں وہ کیسے سازش کر رہے ہیں اور کیسے اس کو ہوا دے رہے ہیں دکھا رہے ہیں لہذا پورا ملک جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلا اور خواتین نے ہجاب جو ہے وہ زیبتن کیے ہوئے تھے تو دوستو یہ وہاں پہ جو ہے وہ مسئلہ آیا ہے محسا ایمنی جو ہے وہ اس کے قتل کے بعد اب تک کے لیے اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی یہ کونٹنٹ اچھا لگا اس کو شیئر کریں آپ کتنا ضروری ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں کومنٹ کریں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ